اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے سٹوڈنٹس پیارے ویورز دوستو اور میرے بہن بائیو السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سرحیب جمیل لیٹرچر اینڈ لنگویسٹکس آپ سب کو میرے چینل پر خوشم دیکھ رہے ہیں کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ صحت کی اچھے حالت میں ہوں گے سلامت رہیے سکھی رہیے صدا خوش رہیے مسکراتی رہیے ویڈیو میں جانے سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کریں لائک کا وڈن دبائیے اس کو اپنی دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بل کا آئیکن دبائیے تاکہ نئے آنے والے اپ ڈیٹ سے آپ کو اگاہ کیا جا سکے آج ہم بات کریں گے ڈسکورس انالیسس پہ تو یہ ہمارا پہلا لیکچر ہے ڈسکورس انالیسس پہ اور ہم سٹارٹ لیتے ہیں ڈسکورس انالیسس سے کہ رسطور انالیسس کیا ہے and what is discourse and sentence what is the difference between discourse and sentence we have to different kinds of language as potential object for study study کرنے کے لیے جو چیزیں ہیں یہ اس قابل ہے یہ دو چیزیں ہیں objects ہیں اور وہ objects کیا ہیں دو قسم کے language ہے جس کو ہم study کر سکتے ہیں تو وہ کیا کیا ہیں one abstracted in order to teach a language ایک وہ language ہے جس کا واحد مقصد ہوتا ہے کہ اس کو teach کیا جا سکیں دوسروں کو سکھایا جا سکیں r-literacy یا اس کے ذریعے سے کوئی چیز جو ہے اس کو دوسرے تک پہنچانا ہوتا ہے جیسا کہ ہمارے books میں ہیں ہمارے books میں ہیں یا science subjects ہیں اسی طرح English ہو گیا English stories ہیں novels ہیں یہ سب چیزیں جو ہیں اس کے لیے جو استعمال ہوتا ہیں or study how the rules of language work یا یہ study کرتے ہیں کہ جو language ہے rules of language ہے مطلب language جن rules سے بنا ہے وہ کس طرح کام کرتے ہیں اور language کس طرح بنتا ہے یہ کن rules سے بنتا ہے یہ تو ایک قسم کا وہ language ہو گیا اب آتا ہے دوسرے قسم کی طرف and another which has been used to communicate something اور جو دوسرا ہے they just mean to communicate something وہ صرف communication کے لیے کوئی چیز وہ دوسروں کو پہنچانے کے لیے اس کو communicate کرنے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں and it is felt to be coherent اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس میں ہم آہنگی ہو جو چیز ہم دوسروں کو بتانا چاہتے ہیں تاکہ وہ اس کو سمجھ جائے and may or may not correspond to a correct sentence اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کا جو sentence structure ہے وہ یا آپ کا جو sentence ہے وہ grammatically correct ہو ضروری ہی نہیں ہے اور a series of correct sentences اور یہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جو sentences اس چیز میں استعمال ہوتے ہیں وہ correct بھی ہو سکتے ہیں اور اگر correct نہ بھی ہو تو چھلتا ہے یہ چیز تو the letter اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم discourse کہتے ہیں kind is language and use یہ اصل میں جو language ہم استعمال کرتے ہیں ہم اپنی روز مرہ زندگی میں استعمال کرتے ہیں ایک ہے کتابوں والا جو زبان ہوتا ہے جس میں کسی چیز کو explain کے جاتا ہے ایک ہوتا ہے جو کہ ہم روز مرہ زندگی میں جو باتیں کرتے ہیں اس language and use کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم discourse کہتے ہیں for communication اس کا simple اور سادہ سا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم communicate کرسکے اس کے ذریعے سے ہم کسی سے بات کرسکے and this is called discourse in the search for what gives discourse coherence اب اس چیز کے بارے میں کھوج لگانا ہے جو کھوج لگایا جاتا ہے کہ وہ کیا چیزیں ہیں جو discourse کو ہم آہنگی دیتے ہیں اس کو coherence دیتے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم discourse analysis کہتے ہیں simple is this that the letter discourse kind is a language in use for communication is called discourse and the search for what gives this discourse coherence is called discourse analysis so اس کو ہم discourse analysis کہتے ہیں the two approaches are not mutually exclusion یہ جو دو ہمارے پاس یہ جو کیا ہیں approaches ہیں یہ دونوں limited نہیں ہیں یہ exclusion نہیں ہے یہ limited نہیں ہیں ہمارے پاس ہمارے سب بھی نہیں ہو سکتے کہ یہ limited ہو یہ broad ہو سکتے یہ broad ہیں discourse میں بھی compose rapun اور more اب یہ بات آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جو discourse ہے it may be composed of one or more well-formed grammatical sentences but it does not have to be جو discourse ہے یہ مشتمل ہوتا ہے کچھ ایک یا ایک سے زیادہ جو well-formed grammatical sentences ہوتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ یہ well-formed grammatical sentences جو بعد میں بتا گیا ہے but it does not have to be یعنی ضروری نہیں ہے کہ یہ well-formed grammatical ہو it can have grammatical mistakes in it اس میں grammatical mistakes ہو سکتے ہیں یعنی یہاں پر ہی گنجائش ہے کہ آپ grammatical mistakes کریں اس چیز پر کوئی focus نہیں دے گا and often does ہو بھی اس میں موجود بھی ہوتے ہیں grammatical mistakes اب discourse treats the rules of grammar as a resource discourse میں ایسا ہوتا ہے جو grammars grammar ہوتا ہے کسی بھی language کا grammar ہوتا ہے اس کو as a source استعمال کرتے ہیں یعنی یہ grammar اس کو grammar نہیں کر سکتے البتہ یہ grammar کو ایک resource کے طور پر استعمال کرتا ہے discourse confirming to them when it needs to اور وہ اس چیز کو confirm بھی کرتا ہے یعنی grammar کو confirm بھی کرتا ہے جب اس کی ضرورت پڑتی ہے اور اگر یہاں پر کوئی ضرورت پیش رہی آتی تو وہ اسے ایسے ہی رہنے دیتے ہیں یا اس کو سکیپ کر جاتے ہیں اب ایسے کیا چیز ہے جو کہ ان رول کی کنفارمیٹی اس کو نہیں دیتے اصل میں یہاں پر جو فوکس ڈسکورس میں دیا جاتا ہے وہ جو ہے ریسیور جو بندہ جو لنگویسٹکس میسج ریسیب کرتا ہے اس کی کوہرنس کی اس کی سمجھ پر یہ کیا کرتا ہے depend کرتا ہے کہ آیا یہ جو سپیکر کچھ بول رہا ہے یہ ریسیور اس کو سمجھ پاتا ہے یعنی اس کو ریکرگنائز کرتا ہے یعنی اگر یہ چیز کوہرنس موجود ہے اس میں وہ چیزیں موجود ہیں جس کے وجہ سے جو ریسیور ہے وہ اس چیز کو سمجھ پاتا ہے کہ سپیکر کا کیا مطلب ہے مطلب وہ پاسٹ میں بات کرتا ہے کسی کہانے کے بارے میں بات کرتا ہے ادھر بشارہ ہو جاتا ہے کہ پاسٹ میں کیا ہوا ہے فیوچر میں پریڈیکشن ہو سکتے ہیں یا اس کا میں آسان مثال دیتا ہوں اگر میں بتاؤ کہ صبح میں گھر سے نکل آیا گاڑی میں بیٹھ گیا اور میں کالج پہنچ گیا تو اب یہ جو میسج ہے یہ پہنچ گیا ریسیور کو اب یہ اس کوہرنس یہ ہے کہ میں میں کچھ اور چیز نہیں ڈالی یعنی میں نے یہ نہیں بتایا کہ میں کالج سے نکل آیا اور پھر ادھر چلا گیا اسی طرح کہ میں اور باتیں کرو تو مطلب ہے جو چیز اس کے ساتھ نہیں ہے اس میں کوہرنس پر ختم ہو جاتا ہے اس کے علاوہ جو پہلے میں نے بات کی کہ میں نکل آیا گاڑی میں بیٹھ گیا اور کھالے جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ریسیور ہے اس کے ذہن میں یہ بات تھی کہ جیسے میں صبح اٹھاؤں گا میں موہ ہاتھ دویا ہوگا یہ جو ریسیور ہوتا ہے جو ذہن میں یہ نالج ہوتا ہے اس سب سے ملکے میں باہر نکلایا ہوگا پھر انتظار کیا ہوگا گاڑی آگئی گاڑی میں بیٹھ گیا ادھر لوگ تھے شاید نہیں تھے جو گاڑی تھی وہ ڈرائیور چلا رہا تھا اسی طرح اور پھر راستے میں آرہ تھا تو یہ جگہ ہم نے کراس کی یہ ہوا پھر ادھر پہنچ گیا یہ جو چیزیں ہیں یہ جو سپیکر ہے اس کے جو ذہن جو ماند ہے یہ چیزیں موجود ہوتے ہیں اور جو بھی میں بات کرتا ہوں اس چیز سمجھ بات ہیں سو ایک کوہرنس بن جاتا ہے جس طرح کہ میں نے بات کی اس میں سبجکٹی ہوتی ہیں یعنی جو کو پتا ہیں میری روٹین کا تو ایٹ سوڑ سبجکٹی بیٹی بٹ ایف دی پرسن ہی دسن نو می سکیجول سو دس نو سبجکٹی بٹ ایٹ کین بی سبجکٹی ایٹ ایٹ سبجکٹی 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 ایٹ پریکٹیس ہی فائند دیسکورس as usual perceived as such by groups لیکن آپ بھی جو بات کرتا ہی individual پر نہیں ہوتا آپ سبجکٹی جو دسکورس ہوتا ہے اس کو جو سمجھ جاتا ہے جو groups ہوتے ہیں وہ group اس کو سمجھ جاتا ہے rather than individual بھی ہو سکتا ہے لیکن زیادہ تار یہ چیز ہے وہ groups میں ہی کیونکہ وہ پھر ایک رواج بن جاتا ہے وہ عام زندگی میں بار بار ہونے چیز بن جاتا ہے ایک group کو اس کے بارے میں معلومات ہوتی اس طرح discourse کو زیادہ تک groups میں ہی سمجھا جا سکتا ہے اب آتے ہیں first topic کے طرف جو sentence اور discourse ہے اس کا جو پہلا topic ہے grammar within and beyond that sentence اب اس کا مطلب کیا ہے grammar reads or at لیکن اس سے آگے بھی جاتا ہے کیسے there are also rules which limit what kind of sentence can follow another یعنی اس میں یہ ہوتا ہے کہ what kind of sentence کس پہ سنٹنس ہے وہ ایک دوسرے کو follow کرے ایک دوسرے کے باب سنٹنس آ جائیں اگر میں بات کروں کہ میں ادھر چلا گیا میں نے بات صبح کے شروع کی پھر بات نے ادھر چلا گیا اس کا مطلب ہے کہ میں نے جو اس کا stretch of sentences تھا یا اس کا pattern تھا وہ میں نے good mood کر دیا اس کی جو coherent سے ختم ہو جاتی ہیں اور جو receiver ہے پھر وہ تذبذب کا شکار ہوتا ہے وہ جو بھی background نالی استعمال کرتا ہے تو اس کے ذہن میں بھی وہ سارے خیالات جاتے ہیں جس طرح کے sentences کے اندر rules ہوتے ہیں یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو discourse ہیں اس میں بھی یہاں rules ہوتے ہیں وہ rules کیسے کون سے sentence کو پہلے آنا چاہئے کون سے sentence کو بعد میں آنا چاہئے کس کے اس kept کرنا چاہئے کس کو آگے لکھنا چاہئے اسی طرح کے sentences میں ہوتے ہیں کہ آپ جس طرح کے ہمارے انگلیش میں دیکھا جائے تو انگلیش میں کیا ہے پہلا subject ہوتا ہے پھر verb ہوتا ہے پھر object ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اسی طرح ہم اس کو change نہیں کر سکتے اپنی طرف سے اسی طرح جو discourse ہے اس میں بھی آپ کرتے تو اس کا coherence آپ خراب کر دیتے ہیں جس طرح کہ ہم sentences structure ہے وہ اپنے طرف سے اس میں changes کرے تو اس کی meaning پر اثر پڑتا ہے اسی طرح جو discourse میں اگر آپ sentences کو change کرے اس کی جگہ کو رولز within discourses تو اسی طرح جو discourse ہیں اس میں بھی rules ہوتے ہیں limiting which sentence can follow another one جس طرح میں نے پہلے بتا جیا کہ کون سا sentence ہے وہ دوسرے کو follow کرے گا اگر مجھے کہا جائے کہ آپ کرکٹ پر ایک نوٹ لکھے ایک پیرا گراف لکھے سو میرا کیا ہوگا گراؤنڈ fields اور اسی طرح جو چیزیں اور آخر میں جب میں آجاتا ہوں تو میں یہاں پر ہیلمٹ پر روک جاتا ہوں یا میچ کا conclusion اس پر روک جاتا ہو میں ایسا نہیں کر سکتا اگر coherence تو میں اسی طرح کروں گا جس طرح کہ میں نے بات کی اگر میں اس میں کوہرنس خراب کر دیتا ہوں اس کا سنٹنسز جو ہوتے ہیں کون سا سنٹنس کس کو فالو کرے گا اگر میں اس چیز کو ختم کر ہوں پہلے تو جنرلائز کروں سپورٹ پھر کرکٹ کے بات شروع کروں اور آدھی تک میں آگیا اور پھر میں نے فوٹبال تک چلانگ لگایا یا فوٹبال سے کسی اور طرف میں چلانگ لگا اور پھر واپس آیا تو اس کا مطلب ہے کہ جو رولز ہیں سنٹنسز کے کون سنٹنس کس کے بعد آئے گا تو رولز میں نے کیا کیا وہ رولز اس سے میں نے بہاوت کی اور وہ چیز میں نے خراب کر دیا اس طرح جو ریسیور ہوتا ہے پھر وہ مشکلات کا دجار ہو جاتا ہے کہ اس کی اس کا اصل مقصد کیا ہے سو گرامر ویڈنگ اور سنٹنسز اس کا مطلب سیمپل اس دیٹ جس طرح کے گرامر کے اپنے اصول ہیں یا سنٹنسز کے اندر جو اصول ہے کہ کس طرح آپ نے سنٹنسز لکھا ہے آپ نے اگر پریزنٹ سیمپل ٹنسز ہے تو آپ اس میں سی فیوچر اس کے اندر نہیں ڈال سکتے ہیں اسی طرح اگر کوئی آپ ایک چیز کو ایک سلان کر رہے ہیں تو آپ دوسرے چیز کو بلا وجہ ایرلیوینٹ لی آپ اس چیز کو پٹ نہیں کر سکتے آپ دوسرے آپ کو دوسرے آپ دوسرے دوسرے ہمارے پاس دوسرے انسل کے لئے کیسی طرح ایک انسان وہ رکانائز کرتا ہے اس سٹرچ آپ لینگویج اس کا سٹرچ آپ لینگویج کا مطلب یہ جو سنٹینسز یا پیراغراب س اس کو کیسے سمجھ باتا ہے اس یونیف این میننگ دے سکے وہ اس کو سمجھ جائے ہم جو زبان ہوتا ہے اس کے رول کو امپلائی کرتے ہیں وہی رول جو کہ گرامیرین نے ہمیں بتائے ہے کہ گرامر کیسے کام کرتا ہے گرامر کس طرح کام کرتا ہے کون سے رول سے پہلے تو وہی چیز امپلائی کرتے اور اس جو books ہوتا ہے ٹیکس بک اس میں ہمیں یہ پھڑا جاتا ہے اور یہ جو ہیں سنٹینس کے درمیان اور سنٹینس کے اندر وہی رول کیا اپریشن کرتے ہیں ان کے اندر استعمال ہوتے ہیں اور ایک تو ہم نے وہی چیز جو رول ہیں that has been taught by گرامر اور the teachers from ٹیکس بک so we are implying that knowledge that language rules and other side that we imply اور knowledge جو جس طرح کہ میں نے بات کی ہم اپنا knowledge کسی چیز کی استعمال کرتے وہ ایک بات کرتے ہے اور ہمارے ذہن میں ایک ایک بات کے ساتھ بہت سارے بات آجاتی ہیں اور پھر جس طرح آگے بڑھتا ہے اپنا جو knowledge ہے وہ کے بارے میں معلومات ہو اگر ہم اس کے بارے میں جانتے ہیں تو پھر بہت آسانی ہوتی ہے کہ جس انسان کو جاتے ہے وہ جو بھی بولے گا تو یعنی اس کی باتوں کا اور اس کے جو knowledge ہے اس کے بارے میں معلومات ہو سکتے ہیں آپ social conventions یا جو social conventions ہمارے رسم اور بات یا society میں جو culture جو چیزیں چل رہے ہیں وہ کیا ہے اسی knowledge کو ہم استعمال کرتے ہیں یا ہمارے اردگرد جو کچھ ہوتا رہا ہے یعنی ضروری نہیں ہے کہ ہم صرف spoken language میں ہی ڈسکورز کر سکتے ہیں یا ہم صرف reading میں آپ دونوں نہیں کر سکتے اور دونوں میں ہوتا ہے جس لنگویج پر ہم کام کرتے ہیں اس لنگویج کا ہم کیا کرتے ہیں میننگ لیتے ہیں تو یہاں پر جو پہلے میں بات کی جو دو قسم کی لنگویج کی بات کی تو وہ ڈسکورز کہتے ہیں جو کی conventions social convention knowledge of the speaker knowledge of the world and the background knowledge you do have we do relay on these things while in the second we just relay on the roots of the grammar coherence is created by factors outside language آپ جو coherence کے میں بات بات کرتا ہو وہ جو coherence ہیں is created by یہ کس چیز سے پیدا ہوتا ہے وہ factors یعنی یہ social conventions یہ باہر سے ہیں ہمارے اردگرد کیا ہوتا ہے اس چیز سے ہم coherence بنا سکتے ہیں یا جو speaker ہے اس کے بارے میں جو ہمارا علم ہو اسی بارے میں یا اسی دنیا کے بارے میں جس میں ہم رہے ہو یا جس سے تعلق رکھتا ہے یہ speaker اس ی چیز سے ہم جو یہ outside factors ہیں outside language factors ہیں جس سے ہم coherence لے سکتے ہیں coherence اس میں دیا جا سکتا ہے جو دوسرا topic ہے language and in and out of context when we receive a linguistic message جب بھی ہم linguistics کا پیغام ہے جو message ہے جو خوڑ ہے وہ receive کرتے ہے تو کیا ہوتا ہی we pay attention to many other factors ہم دوسرے factors کو بھی کیا کرتے ہیں اس کو بھی attention دیتے ہیں apart from the language کے علاوہ ہم دوسرے جو factors ہیں وہ میں نے ابھی بتائیں آپ کو فیکٹر کیا ہو سکتے ہیں ہم ان چیزوں پر بھی دیان دیتے ہیں social conventions ہوسکتے ہیں آپ کا ریواج ہو سکتا ہیں آپ کا register بھی ہو سکتا ہیں جس society میں آپ ریو کا register کیا ہے جو speaker ہے اس کے knowledge کا ہم اس کو بھی ایک factor ہے کہ اس کے پاس کس قسم کا knowledge ہے یعنی یہ بھی ایک قسم کا knowledge ہے ایک انسان لاغ کیا ہوا ہے وہ سامنے سے بات کرے کسی کے with the person sending the message اس انسان کے جو کہ message بیشتا ہے جو کہ بات کرتا ہے جو کہ پیغام بیشتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں what they are doing with their face کہ وہ اپنے چہرے سے کیا تاثرات بیش کرتے ہے جو face ہے eyes ہیں ان کا آئیکن ٹیک کیسا ہے جو جسٹرز ہاتھوں سے جسٹرز ہوتے ہیں یا اس کی جو آئی مومنٹ ہے ان چیزوں پر بھی ہم فوکس دیتے ہیں جب وہ بات کرتے ہیں جو سپوکن میسج ہوتا ہے مطلب آپ کسی کے سامنے بات کرتے ہیں جو رو برو آپ کی بات ہوتی ہیں تو ہوتا ہے یا جو اس پر بھی ہم دیتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں فیرہ لنگویسٹک فیجر کہتے ہیں اب اس کے علاوہ جو سیچویشن ہوتا ہے جہاں ہم میسج کرتے ہیں اسی وقت جو سیچویشن ہوتا ہے یہ بھی انفلائنس کرتا ہے آپ کس حالت میں ہیں آپ کمین ٹل لیول کیا ہے آپ غصہ ہیں آپ خوش ہیں دوسرا انسان جو آپ کو پیغام بیجتا ہے وہ خوش ہیں وہ خوش نہیں ہیں وہ غصہ ہیں وہ اگزاوسٹ ہے وہ کیا ہے تو یہ سیچویشن ہوتے ہیں جو بھی ڈسکورس پر اثر ڈالتا ہے اس کے علاوہ جو ہمارے کلچرل یا سوشل تعلقات ہے جو بات کرتے ہیں جو ان باتوں میں شامل لیتے ہیں ہم کیا جانتے ہیں اور یہ جو سینڈرز ہیں وہ کیا جانتا ہے وہ اپنی علم کے مطابق کیا بتانے کی کوشش کرتے ہیں جب یہ فیکٹرز آ جائے تو یہ ہمیں سٹڈی آف لینگویج سے پھرے لے جاتے ہیں یعنی وہ پھر لینگویج اور گرامر ہوئی چیزیں ہم سائٹ پر رکھ دیتے اور ان فیکٹرز پر ہم کیا دیان دیتے جس طرح آپ پولیٹیکل جو نارے ہوتے ہیں جو موٹوز ہوتے آپ ان کو دیکھ سکتے اس کے مثال لے سکتے ان ایر ایر سنس ان ایر ایر اس کو ہم سیمپل الفاظ میں کانٹیکس کہتے ہیں یہ کانٹیکس کیا ہوتا ہے اور یہ کس طرح دیسکورس کو ضروری بنا دیتا ہے کانٹیکس یعنی جس سیچویشن میں آپ بات کرتے ہیں وہ حالات کیا ہیں جو انسان بات کرتا ہیں اس کی زندگی کیسی گزری ہے یہ بھی کانٹیکس ہیں اس طرح کانٹیکس کے اور مثالیں آگے جا کے اس پر تفصیل سے بحث کریں گے انشاءاللہ ہوتا لینگویسٹک سیچوی انگلیس سویکن ورل یعنی لینگویسٹک میں اور خاص طور جو انگلیس سویکن دنیا ہے between the 1930s and 1960s there have been several schools of thought مختلف قسم کے وہ کیا تھے سکول of thoughts تھے مکتب فکر کے لوگ تھے جن کا belief تھا ہے کانٹیکس کے بارے میں دنیا سے آوٹسائد ہے آوٹسائد لینگویج اور جو زبان ہے اس سے بھی باہر کے بات جو کانٹیکس ہے جس کو ہم استعمال کر کے اپنا مقصد نکال لیتے کہ یہ لینگویج سے اس سے نکال جائے اس پاسیبل جاتا ہوں کن اس طرح لینگویسٹ جو ہے وہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ لینگویج کے اندر لینگویج کے بارے میں اور اس کے جو رولز ہے جو سیسٹم ہے رولز کا جو کہ ظاہری بات ہے وہ انڈیپینڈنٹ چیز ہیں تو پھر ہم اس کو کیا کہیں گے سنٹنس لینگویسٹک کہہ سکتا ہے اس میں کیا شامل ہوتے ہے اس کے اپنے جو ریسرچ ہوتے ہیں انکوائری ہوتے ہیں وہ شاید ہوتے ہیں تو what happens within سنٹنس کے جو سنٹنس اس کے اندر کیا ہوا ہے سنٹنس لینگویسٹ اس کے اندر سنٹنس لینگویسٹ فالو ون اور ٹو پروسیجر جو سنٹنس لینگویسٹ ہے وہ دو پروسیجر ہی فالو کرتے ہیں وہ کیا ہیں وہ تو یا انالیس کے لیے کیا کرتے ہیں اگزیمپل لاتے ہیں اپنا نالیج استعمال کر کے جو ان کی خریٹیکل میند ہوتے ہیں اور اپنی ذہن کے مطابق نالیج کے مطابق وہ جو اگزیمپل لاتے ہیں اس نیٹیف سپیکر دیر لینگویسٹ کمپیٹنس سیمپل اس دیٹ اور اور دیر ٹھیک لینگویسٹ جو پیپل ہم ایک چیز یا وہ ایک تو یہ کہ اپنا نالیج استعمال کرتے ہیں سادہ الفاظ میں یا وہ چیز استعمال کرتے ہیں جو عام طور پر لوگ استعمال کرتے ہیں اور ان سے جو فیجر ہیں جس طرح میں نے بتا دیا اس کے ساتھ سوشل کنونشنز کلچر یہ چیز نکال کر کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ مقصد صحیح چیز کیا ہے اس کے مطابق نہیں ہے یہ ان سے ہٹ کر ہے اس جو ہٹایا جاتا ہے وہ یونیک کسم کمبینیشن ہوتے ہیں وقت کے مطابق سرکم سٹانس کے مطابق جس میں لینگویج آ جاتا ہے یا کام کرتا ہے اس ٹھیکنیک ریس کو ایڈیلیزیشن کہتے ہیں ڈیسکورس مینج کو ایڈیلیزیشن تو مچ کو کو وقت کردی گویج گویج وقت ایڈیلیزیشن سو سکتے سکتے شکریہ وقت ریدی آ گویج کرسکتے آ آ آ موسیقی